بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے متعلق یہ ویڈیو بنائی ہے لیکن جب آپ اس کا نام پڑھتے ہیں اور اس ویڈیو اس فلم کا صرف ٹریلر دیکھتے ہیں تو معاملہ ٹوٹلی الگ ہے اس معاملے تر اب تک پاکستان کے دو یا تین یوٹیوب چینلز ویڈیوز بنا چکے ہیں اس کے علاوہ کسی نے آپ کو یہ انفرمیشن نہیں پہنچائی اس فلم کے ٹریلر میں سب سے پہلی بات تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ فلم کرونا کے دوران شوٹ کی گئی ہے اس کے ریکارڈن کرونا کے دوران ہی ہوئی پچھلے سال میں اور اب اس فلم کا ٹریلر آ گیا ہے اس فلم کے ٹریلر میں جو جس طرح سے نام رکھا گیا ہے اس فلم کے اس کے بالکل ہی اپوزٹ کام کیا گیا ہے جس میں شیعہ سنیوں کو لڑوانے کی بات کی گئی ہے مسلمانوں کو تقسیم کرنے کی بات کی گئی ہے بالکل ایک پروپیگنڈا ایک مشن ایک فساد کے طور پر ایک جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ سازش کے تحت یہ فلم بنائی گئی ہے اس فلم پر سب سے پہلے پی ٹی اے پی ٹی اے نے تو بین لگا دیا کہ کسی بھی سوشل میڈیا فورم پر یہ ویڈیو نہیں دکھائی جائے گی دوسرا اس فلم کے حوالے سے تمام علماء کرام جو پاکستان میں ہے وہ شیعہ مکتب فکر سے ہو یا سنی ہو یا دیوبندی ہو یا اہل حدیث ہو انہوں نے اس فلم کی شدید مضمت کی ہے اور انہوں نے کہا کہ اس فلم کو فوری طور پر بین کیا جائے کیا ایسا دکھایا گیا ہے ٹریلر میں کہ اس فلم کو بین کرنے کی باتیں کی جا رہی ہے اس فلم میں ٹریلر میں یہ دکھایا گیا ہے کہ اس میں ایک سین یہ ہوتا ہے کہ ایک بچہ ہے جو کہ اپنی والدہ کے ساتھ عراق میں رہ رہا ہے اور عراق پر دائش کا حملہ ہوتا ہے یہ عورت اپنے بچے کو بچا رہی ہوتی ہے اور بچتے بچتے خود مر جاتی ہے لیکن یہ بچہ بچ جاتا ہے پھر اس بچے کو جو یہ بچ جاتا ہے اس جنگ میں اس کی دادی اس بچے کو واقعہ سناتی ہے اور یہ واقعہ اس دور کا واقعہ ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا واقعہ صحابہ کے دور کا واقعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ سناتی ہے لیکن اس واقعے کے اندر ٹوٹلی کنٹروورشل واقعہ ہے گھما پیرا کر اس کو پھیش کیا گیا ہے بلکل حیرہ پیری اس کے اندر کی گئی ہے چوری کی گئی ہے وہ والا واقعہ نہیں جو ہمارے قرآن حدیث میں موجود ہے جو ہمارے علماء کی کتابیں میں موجود ہیں وہ والا واقعہ نہیں ہے بلکہ ایک خود سے بنائی گئی کہانی جو ہے اس فلم میں چھوڑی گئی ہے اور اس کو بنانے کی وجہ صرف اور صرف مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنا ہے مسلمانوں کو آپس میں لڑوانا ہے بلخصود شیعہ سنی فسادات کو کروانا ہے دیکھیں ان لوگوں نے ان کے دماغ کتنے تیز ہے کہ ان لوگوں نے سب سے پہلے فلم کا نام ہی ایسا رکھا تکہ دا خاتون جنت دا لیڈی آف دا ہیومن تو اس سے مسلمان جو لوگ ہیں جو انگریس سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے ہیں ہمیں وہ ڈبنگ والی فلمیں دیکھتے ہیں تو وہ سب سے پہلے اس طرف متوجہ ہو دوسرا ان لوگوں کو پتہ ہے کہ جو مسلمان اپنی تاریخ پر بننے والی فلمیں بہت زیادہ دیکھتے ہیں آپ ترکش فلمیں دیکھ لیں آپ عربی فلمیں دیکھ لیں اس کے علاوہ ایران کی بنائی بھی اسلامی فلمیں دیکھ رہے ہیں جو کہ بہت اچھی بہت زبردست فلمیں ہیں ان فلموں کو سامنے رکھتے ہوئے اس پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے انہوں نے اسلامی نام دے دیا اور اسلامی جو تصویر ہے وہ اپنے تھم نیل پہ لگا دی جس سے ان کو پتا آیا کہ زیادہ سی بات ہے ہر مسلمان اس مووی کو اب ضرور دیکھے گا لیکن جب یہ ٹریلر آیا تو ان لوگوں کو اپنا کومنٹ سیکشن آف کرنا پڑا کیونکہ کومنٹس میں تمام مسلمان اس فلم کی مضمت کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ اس فلم کو فوری طور پر بین کیا جائے یہ مسلمانوں کے خلاف سادش ہے یہ مسلمانوں کو لڑوانے کی ایک سادش ہے اب بات کرتے ہیں یہ فلم لکھی کس نے ہے یہ بڑی ایک دلچسپ بات ہے کہ اس فلم کو لکھنے والے شخص کا تعلق قویس سے ہے اور ان کا نام ہے شیخ یاسر الحبیب 2010 میں اس شخص کو قویس سے نکال دیا گیا اس کی وہاں سے شہریت ختم کر دی گئی اور اب یہ یوکے برطانیہ میں مستقل طور پر رہتا ہے وہاں پر نیشنلٹی مل چکی ہے اس کو قویس سے نکالا کیوں گیا کیونکہ قویس میں اس بندے نے بیٹھ کر جو اس فلم کا رائٹر ہے اس بندے نے قویس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے جن کو ہم امہ عائشہ کہتے ہیں ان کے حوالے سے ایک توہین آمیز بات کی تھی جس کے بعد وہاں پر علماء نے وہاں کے مذہبی طبقے نے پھر حکومت نے اس پر ایکشن لیا یہاں تک کہ ایران کے جو سپریم لیڈر ہے آیت اللہ خمینی وہ بھی اس معاملے میں آیت اللہ نے ایک فتوہ بھی جاری کیا تھا جس کے بعد اس شخص کو ملک بدر کیا گیا اور یہ یوکے گیا اور یوکے جا کر اس کو نیشنلٹی مل گی اور تب سے یہ شخص اس قسم کی حرکتیں کر رہا ہے مختلف موویز میں لیکن تب یہ چھپا ہوا تھا اور اب یہ شخص کھل کر سامنے آ چکا ہے اور یہ اب مسلمانوں کی لڑوانے کی باتیں کرے گا تو آپ لوگ کے سامنے یہ ٹریلر اگر کئی سے آتا ہے تو سب سے پہلی بات یہ کہ اس کو کھولنے کی کوشش نہ کریں نہ دیکھیں اور اگر آپ نے دیکھ لیا ہے تو کومنٹ سیکشن تو ان لوگوں نے بند کیا ہوا ہے آپ اس ویڈیو کو جو ٹریلر جو آپ کے پاس آئے گا اس کو ڈس لائک کریں اور اگر آپ ریپورٹ کر سکتے ہیں تو ریپورٹ کر لیں ریپورٹ کرنے کا طریقہ نہیں آتا تو کسی بھی یوٹیوب پر جا کر آپ لکھیں کہ ہاو ٹو ریپورٹ آ ویڈیو آن یوٹیوب تو آپ کو وہ پروسس اردو عربی کسی بھی زبان میں پنجابی میں آپ کو بتا دیں گے اور اس طریقے سے آپ اس ویڈیو کو ریپورٹ کریں تاکہ یوٹیوب بھی سمجھ سکے کہ یہ جو ویڈیو بنائی گئی ہے یہ یوٹیوب کی کمیونٹی گائیڈ لائنز اور ایس او پیس کے خلاف ہے یہ انفرمیشن اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کریں اگر آپ نے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا پہلی مرتبہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں نوٹفیکشن کی آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اپ ڈیٹ اور ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائندہ بات